الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین اللہم صلح علی سیدنا محمد وعلا علی سیدنا محمد وعلا اسرار رحمت کے آج کے پروگرام میں ہمارا عنوان ہے ہمارا پروردگار ابھی جو آیت آپ کے سامنے پڑی گئی الحمدللہ رب العالمین قرآن مجید کی ابتدا ہے جس میں رب کا لفظ ہے اور تعریفیں سب اس رب کی ہیں جو تمام عالمین کو پالتا ہے اب یہ رب جو ہے آج کا عنوان ہے اور ہم نے سمجھنا اس بات کو کہ جب ہم رب پر ایمان لائے ہیں رب پالنے والا ہے اور ہم اس دنیا میں عارضی زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کہ ایک زندگی ہے مرنے کے بعد جنت میں یا جہنم میں اور رب جنت میں بھی پالتا ہے اور جہنم والوں کو بھی رب ہی پالے گا جس طرح اگر ہم یہ کہیں کہ دنیا میں جو لوگ رہ رہے ہیں اگر حکومت ان کے تمام نان نفکے کا خرچہ لے لے وہ لوگ جو باہر آزاد پھرتے ہیں یا وہ لوگ جو کوئی جرم کر کے جیل میں چلے جاتے ہیں ان کو بھی حکومت ہی جو ہے نان نفکہ پروائیڈ کرتی ہے جیل والوں کا جو ہے جس جگہ پہ وہ رہتے ہیں جو ان کو بستر ملتا ہے جو کھانے کو ملتا ہے جو لباس پہننے کو ملتا ہے سب حکومت کی طرف سے ہوتا ہے اسی طرح اگر باہر والوں کے لیے بھی حکومت ایسا انتظام کر دے تو اگر ہم اس سیناریو کو سمجھتے ہوئے آپ اس بات کو سمجھیں کہ رب جنت والوں کو بھی پالے گا وہاں پر بھی گھر دے گا وہاں پر بھی جو ہے رب جو ہے ان کو کھانا پینہ دے دیتا ہے وہاں پر ہر چیز جنت والوں کو بغیر محنت اور مشکت کے مل جائے گی اور اسی طرح اگر جہنم والوں کو دیکھیں گے تو وہاں پر بھی ان کی رہیش ہے ان کا لباس ہے ان کا کھانا پینہ سب رب ہی دے گا اب جو ہے تھوڑی سی زندگی ہے جس میں ہم نے رہنا ہے یہ مختصر سا وقت ہے اور اس وقت کو ہم یہاں زندگی میں گزار رہے ہیں اللہ تعالی نے اس لئے کہا الحمدللہ رب العالمین کہ سب تعریفیں اس رب کی ہیں جو عالمین کو پالتا ہے صرف اس دنیا کے عالم کی بات نہیں کی جاری بلکہ عالمین کا لفظ ہے یہاں پر تو معلوموا جنت جہنم قبر حشر سب میں اللہ تعالی انسان کی ضروریات کو پورا کرے گا اس لفظ رب اللہ کی صفت میں بڑی گہرائی ہے اور اس کو سمجھنے والی بات ہے جس میں جس کا مطلب ہے پرورش کرنے والا تربیت کرنے والا پالنے والا اور کمزور سے قوی کر دینے والا جس تمام ضروریات کو پورا کرنے والا جو جسم کی ضروریات ہے اس کو بھی رب پوری کرتا ہے اور انسان کی روحانی ضروریات کو بھی رب پورا کرتا ہے اگر روحانی جو ہے خوراک نہ ملے ذکر اذکار عبادت کی جو لذت ہے جو اللہ کی رحمتیں روح پر وارد ہوتی ہیں اگر یہ نہ ملے تو انسان بے سکمون سا رہتا ہے تو قرآن مجید میں یہ اللہ نے اپنی اس صفت کا استعمال بہت کیا اب اگر ہم دیکھیں کہ ایک عالم تھا عالم اروح جس میں اللہ تعالی نے انسانوں کی روحوں کو بنایا اور ان کو پھر خطاب کیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو اب یہاں جو لفظ استعمال ہوا جو صفت استعمال ہوئی وہ رب کی ہوئی اور ساروں نے واپسی جواب میں کہا اللہ ہم گوائی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں تو اللہ تعالی نے یہ سوال جو ہے اب رب کے نام سے کیا یہ نہیں کہا کہ مالک ہوں یہ بھی اللہ کی صفت ہے خالق ہوں یہ بھی اللہ کی صفت ہے رحمان ہوں یہ بھی اللہ کی صفت ہے رحیم ہے اللہ کی صفت ہے لیکن یہاں جو جو صفت اللہ نے بندے سے جس کا وعدہ لیا وہ رب کا ہے تاکہ یہ بندہ دنیا میں جا کر بھول نہ جائے تو یہاں جواب جو اللہ تعالی نے جو ہمیں سکھایا بتایا وہ یہی تھی کہ یہاں پر رب کا اقرار اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عَنْ عِبَادَتِهِ سے پھر یاد دلایا اور اللہ نے دنیا میں اس کا امتحان رکھا ہوا تھا تو لہٰذا جب دنیا میں بھیجنا تھا اس سے پہلے اللہ تعالی نے اس کو یاد دہانی جو ہے اس کے طور پر رب کا وعدہ لے لیا اور کیونکہ وہاں وہ رب کو یاد رکھتا تھا کیونکہ وہاں غفلت نہیں تھی دنیا میں غفلت ہے لہٰذا یہاں پر آ کر انسان غلطی کر جاتا ہے اب عالمِ ارواح سے انسان عالمِ دنیا میں آتا ہے اور یہاں پر بھی اللہ تعالی نے اپنی اسی صفت رب کا تذکرہ کیا فرمایا اے انسانو درو تم اپنے رب سے اب دیکھیں ربکم کے الفاظ سے اللہ تعالی یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ تم نے ربکم کا وعدہ کیا ہوا ہے اور اب تم اس دنیا میں آئے ہو تم اللہ سے ڈرو اللہ دی کیونکہ رب وہ ذات ہے خلقکم من نفس واحدہ خلقکم من نفس واحدہ جس نے تمہیں ایک واحد جان سے بنایا وخلق منہا زوجہا پھر اس کا جوڑا بنا دیا آدم علیہ السلام بنے امہاوہ بنی پھر ان سے وبث منہما رجالا کثیروں ونساء اور اس جوڑے سے اللہ تعالی نے پھر تمام انسانوں کے مرد عورت تمام انسانیت کو پیدا فرما دیا یہ ایک ترتیب ہے اب آپ بتائیں کہ مختلف تھیوریاں ہیں ڈارونڈ کی تھیوری بھی ہے کہ انسان کو کیسے بنایا گیا اور یہ جو ہے کس چیز سے بنا کیا ہوا اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالی نے بڑے آسان لفظوں میں بتا دیا خلقکم من نفسم واحدہ کہ ہم نے پہلے ایک جان بنائی ایک جان جو ہے اب ایک جان سے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا اس کے زوج پیدا کیا اس کا جوڑا بنا دیا دوسرے طریقہ ہو گیا پیدا عشقہ پھر وَبَسَ مِنْهُمَا رِجَالا اس سے مرد عورتیں پیدا کی گئیں اس سے بہتر تھیوری کون سی ہو سکتی ہے اب خامخا کے لیے آپ اگر سر پٹکتے رہیں سوچتے رہیں سوچتے رہیں اللہ رب العزت نے اتنی گہرائی والی بات اتنے آسان لفظوں میں جو ہے بتا دی کہ کائنات کو پیدا کرنے والا وہ رب ہے اور اس نے تم سب کو پیدا کیا تمام انسانیت کو پیدا کیا آخری بندہ جو قیامت سے پہلے پیدا کیا جائے گا سب کا سب اسی نظام کے مطابق ہے اگر کوئی اور تھیوری ہوتی تو بھئی پھر کچھ اور بھی بن جاتا کبھی کچھ بنتا کبھی کچھ بنتا نہیں ایک ترتیب بتا دی گئی کہ یہ ترتیب ہے قیامت تک یہ ترتیب چل رہی ہے اور اس کے پیچھے جو ہے رب ہے جو پالنے والا ہے اور جو ہے پرورش کرنے والا ہے وہ رب ہے جس نے یہ جان پیدا کر دی کوئی اور نہیں کر سکتا اب دیکھیں اگلی بات آ جاتی ہے کہ پہلی پیدائش ہوئی اور اس کے بعد باقی کی جتنی بھی پیدائش ہوتی ہیں آج ہمارے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں اور نیک اور بد فیملیوں کے اندر بھی بچے پیدا ہوتے ہیں ہم انبیاء کی اور نیکوں کی قرآن مجید میں پھر اب تفصیلات اگر ہم سنیں گے پڑھیں گے ہمیں سمجھ آئے گا عمران علیہ السلام کی بیوی حاملہ ہوتی ہیں قرآن مجید میں ان کا تذکرات ہے اِذَقَالَ تِمْرَاتُ عمران جب کہا عمران کی بیوی نے عبدِہو کیا کہا اور کس لفظ سے کہا کس صفت سے پھکارا رَبِّ اِنِّ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّ اے میرے پروردگار جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں نے اسے تیرے لئے وقف کر دیا پس تُو مجھ سے قبول فرما لے اب یہ غور کرنے والی بات ہے کہ بچہ ابھی پرگننسی کے مراحل میں ہے اور جو ہے ماں جو ہے اب اس بچے کے بارے میں جو دعا کر رہی ہیں تو کس کو پھکار کے کر رہی ہیں اللہ کی کس صفت سے پھکار رہی ہیں کہ اے میرے پروردگار ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمارے ہاں بھی بی بی ہو ہم بھی چاہتے ہیں تو کس کو پھکار ہے رب کو اگر جو ہے اللہ نے جو ہے امید سے کر دیا اولاد دے رہے اب کس کو پھکاریں گے رب کے نام سے پھکاریں گے اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ جو ہے فَلَمَّا وَزَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّئِنِّي وَزَعَتْهَا انثَا اب وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھیں کہ یہاں میرا بیٹا ہوگا لیکن یہ تو بیٹی ہوگئی تو اب دیکھیں دوبارہ پھر جب سرپرائز ہوا تو کس نام سے پھر پھکارا رَبِّئِنِّي وَزَعَتْهَا انثَا کہ اوہ میرے رب یہ تو میرا جو ہے بیٹی پیدا ہوگئی بیٹی آگئی ہے جی اور فرمایا وَإِنِّي سَمِعَتْهَا مَرْيَم ہے جی تو اب یعنی وَلَيْسَتْ ذَكَرُ کَالْا انثَا کہ بیٹا بیٹی کی طرح اب یہ ان میں فرق ہوتا ہے وَإِنِّي سَمِعَتْهَا مَرْيَم میں نے اس کا نام تو مریم رکھا ہے وَإِنِّي وَعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَتَهَا مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيم اب اس کے بارے میں اس اولاد کے بارے میں جو ہے شیطان مردود سے پناہ بھی مانگ لی اچھا تو اب یہ ساری چیز جو ہے اس دعا کے جواب میں اللہ رب العزت نے کیا جو ہے اب ان کو واپسی جواب دیا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا اب دیکھیں پھر رب کا لفظ آ رہا ہے خالق کا نہیں آ رہا مالک کا نہیں آ رہا رب کا نام آ رہا ہے آپ ذرا اس پر غور کرتے چلے جائیں گے تو آپ کو بہت بڑی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ زندگی گزارنے میں رب پر بھروسہ کرنا چاہیے پیدائش سے پہلے عالم ارواز ہے پھر پوری انسانیت کے بننا اور اب میں بات کر رہا ہوں کہ ہر بچے کے پیدا ہونے پر پرگننسی اور پیدائش کی بات کر رہا ہوں کہ اس سارے ٹائم پر ماں باپ کو کہ اس کو بھکارنا چاہیے رب کو بھکارنا چاہیے اور اگر بچے کی آگے کی بھی فیوچر تھنک کرنا ہے تو رب کو بھکاریں جس طرح حضرت عمران کی بیوی نے بیوی مریم کی والدہ نے اللہ کو بھکارا رب کے نام سے اور رب نے جواب دیا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا کہ رب نے اس کو قبول کر لیا سبحان اللہ ہے جی اور جو ہے حَسَنِمْ وَأَنْبَاتَهَا نَبَاتًا حَسَنَمْ وَكَفَّلَهَا زَكْرِيَا اب حضرت زکریہ علیہ السلام ان کی پرورش کریں گے اور رب نے اس کو قبول کر لیا سبحان اللہ تو پرورش تو زکریہ علیہ السلام بیوی مریم کی کر رہے ہیں ہر بچے کی پرورش جو ہے ماں باپ کرتا ہے یا اگر کسی وجہ سے ماں باپ کا انتقال ہو جائے ایسی حالت میں بعض اوقات جب ڈیلیوری ہوتی ہے ماں اس دنیا سے چلی جاتی ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اب اس بچے کو کون پالے گا تو اللہ تعالیٰ جس طرح بیوی مریم کے لئے حضرت زکریہ علیہ السلام کو پسند فرما لیتے ہیں بھئی آج کی دنیا میں بھی اسی طرح اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے اللہ کسی کو کھڑا کر دیتے ہیں لیکن پیچھے اگر آپ غور کریں گے تو پالنے والا کون ہے رب ہے رب نے قبول کر لیا اور زکریہ علیہ السلام کو جو ہے ذمواری دے دی اب زکریہ علیہ السلام ذمواری تو لے لی لیکن وہ تبلیغ پر چلے گے اور بیوی مریم کو ہجرے میں بند کر گئے سیفٹی سیکیورٹی کی وجہ سے لیکن دیر سے پہنچے اب دیر سے پہنچتے ہیں پریشان ہے کہ بیوی مریم کا کیا بنے گا کہ وہاں تو جو ہے میں بند کر کے چلا گیا اور لیٹ ہو گیا اور بیوی جو ہے کل ما دخل علیہ زکریہ المحراب تو آتے ہیں اور زکریہ علیہ السلام محراب کی طرف جہاں بیوی عبادت کرتی تھی واجد عندہ رزق ہا اور وہاں اس کے پہلے رزق موجود ہے وہ کہتے تھے میں پال رہا ہوں میں رزق اس کو دینا تھا اپنے بچی کے لیے میں نے کھانا نہیں تیار کیا اللہ تعالیٰ نے رزق پہلے سے پہنچا ہے قولا یا مریم تو بیوی مریم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ کہاں سے آیا کون دے گیا تمہیں تو بیوی مریم جواب دیتی ہے اللہ کی طرف سے اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا فرما دیتے ہیں اب آپ اندازہ کریں یہ قرآن مجید میں ویسے واقع نہیں بتا دیا گیا سمجھانے کی بات ہے کہ بھئی زکریہ علیہ السلام تو مس کر گئے حالانکہ فود دینا تھا ٹائم پر بچے کو کھلانا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنا انتظام کر کے دکھا دیا یقین کی تاکہ یقین بن جائے اہندہ ہر بندہ جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے اس کا یقین بن جائے جس طرح حضرت زکریہ علیہ السلام کا اس وقت یقین میں اضافہ ہوا دعا مانگنی شروع کر دی ہنالی کا دعا زکریہ ربہو اپنے رب کو پھر پکانا شروع کر دیا زکریہ علیہ السلام نے ربی حبلی ملدن کا ذریتا طیبتا اب مجھے بھی اللہ اولاد دے حالانکہ میں بڑا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانچ ہو گئی ہے وہ بھی بڑی ہو چکی ہے اللہ مجھ کو بھی بیٹا اطاف فرما دے اب آپ اندازہ کرنے کہ یہ کیفیت ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے اللہ ہمیں توفیق اطاف فرمائے رب پالتا ہے اور رب پہ ہی بھروسہ کرنا ہے یہ آج ہمیں اپنے دل میں بٹھانا ہے اسباب زہری اختیار کرنے ہیں یقین رب پہ رکھنا ہے وہ ہی پالنے والا ہے اب ایک واقعہ میں آپ کو اور سناتا ہوں امہ حاجرہ کا یقین اور امہ حاجرہ کے ساتھ جو کیفیات ہوئیں اور ابراہیم الاسلام کو حکم دیا گیا بیوی بچے کو جا کر ایسی جگہ بھی چھوڑھا ہو جہاں آج شہر مکہ آباد ہے اور حرم وہاں موجود ہے کعبت اللہ ہے یہ ایک وقت تھا بالکل ویران جگہ تھی بیوادن غیرن زیذر قرآن مجید میں فرمایا ایسی جگہ جہاں کوئی کھیتی بھی نہیں تھی اور جہاں کھیتی نہیں ہوتی پانی نہیں ہوتا وہاں زندگی نہیں ہوتی جانور نہیں ہوتے وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا تو اگر وہاں کوئی انسان کو چھوڑ دیا جائے تو یقینی موت ہوتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیوی بچے کو ایسی جگہ پر وہاں پر جا کے چھوڑا ابراہیم علیہ السلام نے بیوی کو اور بچے کو وہاں چھوڑا اور خاموشی سے واپس جانے کا ارادہ کا لیا جو ہی مڑے تو بیوی حیران وہ نبی کے صحبت یافتہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی تو حیران کہ بھئی مجھے ایسی حال میں چھوڑ کے جا رہے ہیں جبکہ ابراہیم علیہ السلام تو بڑے شفیق باپ ہیں خامد ہیں ایسا کیسا ہو سکتا ہے تو پوچھتی ہیں کہ کیا آپ ہمیں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی سر ہلا کر ہاں کہہ دیا کہ اللہ کے حکم پر چھوڑ کے جا رہا ہوں تو بیوی نے فوراں کہا حسبن اللہ حسبن اللہ تو اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کریں گے تو وہ بھی ٹھہر گئی کہ اللہ کا حکم ہے اور ہمیں اللہ نے اگر یہاں رکھنا ہے تو ہم یہاں ٹھہر جائیں گے ابراہیم علیہ السلام وہاں سے آگے چلتے ہیں تھوڑا دور فاصلے پر جا کر بیوی بچوں سے جب اوجل ہو جاتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں اور آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ دعا کن الفاظ سے مانگی جاری ہے فرماتے ہیں اے میرے پرودگار میں نے اپنی اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس آباد کیا کہ وہ نمازیں پڑھیں گے وہاں تو نہ پانی ہے نہ کھانا ہے نہ چرند نہ پرند نمازیں کہاں سے پڑھیں گے فکر تو ہونی چاہیے تھی موت کی لیکن ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے رب کا یقین دل میں رکھتے ہیں کہ اللہ تو نے حکم دیا ہے بلا وجہ تو نہیں دیا ہوگا آپ چاہتے ہیں کہ میری بیوی بچے یہاں آباد ہو جائیں اب کیسے پڑھیں گے مجھے اس کی فکر نہیں ہے فجعل افعدتم من الناس تہوی علیہم اے اللہ تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما وہاں تو انسان ہی نہیں رہتا لوگ کہاں سے آ جائیں گے آپ اندازہ کریں جہانا کوئی کہتی ہے چرند نہ پرند نہ کھانا پینا نہ کوئی چیز اور ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اللہ ان کو کھانے کے لئے پھل عطا فرما پھل عام طور پر انسان تمام کھانا کھانے کے بعد استعمال کرتا ہے پھل اخیرلی ڈش ہوتی ہے یہ جو ہے مٹھا ہوتا ہے سویڈش ہوتی ہے انڈ پہ بندہ کھاتا ہے تو معلوم ہوا کہ ساری چیز ہوں گی اور انڈ پہ جو ہے پھل پھول سب پھل بھی کھائیں گے مزے کریں گے اور جب کھانا پینا پھل یہ ہوں گے تو باقی اجناس کے بھی جو سمر ہوتا ہے اس کا بھی پھل ملے گا ہر چیز وہاں پر ملے گی گاریاں بھی ہوں گی ہے جی کارے بہارے کوٹھیاں ہے جی ہر چیز ہوگی اور آج ہم جا کے دیکھ لیں کس چیز کی کمی ہے وہاں پر ہر چیز وہاں پر موجود ہے اب دیکھیں یہاں ہمیں سمجھ بھی آگئی پالنے والا اللہ تعالی ہے آج بھی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جو بالکل چھوٹا ہوتا ہے بچارہ کچھا ہوتا ہے نہ خود اٹھ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے نہ اس میں طاقت ہوتی ہے نہ اپنے آپ کو صاف کر سکتا ہے نہ دھو سکتا ہے نہ کروٹ لے سکتا ہے نہ دودھ بھی سکتا ہے اتنا ضعیف جو ہے جانور کوئی اور نہیں ہوتا اتنا کمزور انسان کا بچہ پیدا کیا گیا ہے اس کے مقابلے میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ بھئی باقی جانور کے بچے تو ان کے اندر تو اوری کیفیت ہے مرگی کا بچہ پیدا ہوتا ہے انڈے سے باہر نکلتا ہے اور اٹھ کے بھاگنا شروع کر دیتا ہے کھانا پینے شروع کر دیتا ہے بکری کا بچہ چھلانگیں لگاتا ہے سبحان اللہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ ابھی پیدا ہوا ہے ابھی گاز کھا رہا ہے اور انسان کا بچہ کس حال میں پڑا ہوا ہے اور اللہ تعالی ماں باپ کے دل میں محبت کو پیدا فرما دیتے ہیں جیسے ذکریہ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ڈیوٹی دے دی ایسے اللہ تعالی ماں باپ کو ڈیوٹی دے دیتے ہیں اچھا ماں باپ ہر قسم کے ہوتے ہیں ایک قسم کے ماں باپ سوڑی ہوتے ہیں کئی ماں باپ تو کیر لحظ ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالی ان کے دل میں بھی محبت ڈال دیتے ہیں ہے جی اور ظالم قسم کے ماں باپ بھی ہوتے ہیں محبت کرنے والے ماں باپ بھی ہوتے ہیں اور بگڑے ہوئے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ بھی ماں باپ بن جاتے ہیں کریمنل لوگ بھی ماں باپ بن جاتے ہیں لیکن اللہ محبت ڈال دیتے ہیں ان کے اندر اور وہ جو ہے اس محبت کی وجہ سے اس بچے کی پرورش کرنا شروع کر دیتے ہیں مسلمان کا بچہ بھی پلتا ہے کافر کا بچہ بھی پلتا ہے سب لوگ اپنی اولاد کو پیار کر کے محبت کر کے کھلاتے ہیں پلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسی طرح بچے کو بھی ایک صفت اطاع فرما دیتے ہیں اور وہ صفت کیا ہے رونا بچے کو بھوگ لگتی ہے وہ رونا شروع کرتا ہے پیاس لگتی ہے وہ رونا شروع کرتا ہے بچے کو نید آنی شروع ہوتی ہے وہ رونا شروع کر دیتا ہے اس کو ڈائپر چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ رونا شروع کر دیتا ہے یعنی قصہ المختصر کہ جو بھی چیز بچے کی ضرورت ہوتی ہے وہ روتا ہے اور ماں باپ بھاگ بھاگ کر اس کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اب جو ہے یہ قیفیت ان کے دل میں ڈال دی ایک عارف نے یہاں سے ایک نکتہ نکالا کہ چھوٹا بچہ ہر دفعہ روتا تھا اللہ اس کی ضرورت کو پورا کرواتا رہا یہی بچہ بڑا ہوا جوان ہوا طاقتور ہوا اب یہ اپنے اوپر بھروسہ کرنے لگ گیا اس نے رو کے رب کو پھکارنا بند کر دیا اللہ نے بھی اس کی ضرورتوں کو اٹھکا دیا پھر یہ فس جاتا ہے جب یہ فس جاتا ہے پھر اس کو یاد آتا ہے کہ رونا چاہیے اب یہ رونا شروع کرتا ہے اللہ پھر اس کی ضروریات کو پوری کرنا شروع کر دیتا ہے کوئی نہ کوئی ضروریہ بن جاتا ہے اور اس طریقے سے جو ہے یہ ربوبیت کا معاملہ چلتا رہتا ہے رب جو ہے پالتا رہتا ہے اب دیکھو کہ اللہ تعالی نے ماں باپ سے یہ کام لیا پلوانے کا اور پالنے کا تو اسی لئے قرآن مجید میں ان کے بارے میں بھی کہا کہ اے میرے پروردگار میرے ماں باپ پر رحم کر کیونکہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تو ماں باپ بھی ربوبیت کرتے ہیں پالتے ہیں بچے کو لیکن یہاں پالنا ماں باپ کا جو ہے صرف اپنے بچے کے لئے ہے سب کے بچوں کو کوئی ماں باپ نہیں پال سکتے کتنے بچے پال لیں گے لیکن اللہ تعالی سب کے بچوں کو پالتے ہیں سارے جہانوں کو پالتے ہیں اللہ تعالی اور ماں باپ ایک حد تک پالتے ہیں بچے تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے ماں بھی جاڑتی ہے کہ اب تم بیبی نہیں ہو بڑے ہو گئے ہو چلو میری ہیلپ بھی کرو فنا بھی کام کرو بیٹیوں کو بھی ماں سمجھانے لگ جاتی ہے جو ماں نہیں سمجھاتی لوگ بھی اس کو کہتے ہیں کہ تم بچے کی تربیت ہی نہیں کر رہی یہ کیسے اپنے گھر جائے گی کیسے اپنے کام کرے گی اس کو جو ہے تم سکھاؤ صحیح طریقے سے لڑکے کو باپ سمجھانے لگ جاتا ہے تو ماں باپ ٹیمپریریلی اس کو پالتے ہیں اللہ تعالی عالمِ ارواح پھر اس کے بعد ماں کے پیٹ میں پھر اس دنیا کے پیٹ میں پھر قبر کے اندر پھر حشر کے دن پھر جنت میں پالتے ہیں ہمیشہ پالتے ہیں نہ ختم ہونے والی زندگی میں اللہ تعالی پالتے ہیں تو اس رب کو پھوکارنا چاہیے لیکن ہوتا کیا ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالی اس کچھے بچے کو جب طاقت دیتا ہے ہڈی بوٹی اس کی کام کرنے لگتی ہے یہ بڑا ہوتا ہے عقل اس کی کام کرنے لگتی ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر بہت ٹیلنٹ ہے جیسے فیراؤن تھا فیراؤن کو اللہ تعالی نے جو ہے طاقت دی ٹیلنٹ دیا حکومت دیا دی تو کہنے لگا انا ربکم العالا میں تو جو ہے سب سے عالی رب ہوں کیونکہ وہ سمجھنے لگ گیا میں تو سب کو پالتا ہوں سارے لوگ میرے ہی دیے ہوئے میں بادشاہ ہوں تو میرے دیے ہوئے ایسے اگر چلو فیراؤن کی بڑی حکومت اور ہماری حکومت ہمارے گھر کے اوپر ہے جی اب کوئی مرد کھڑا ہوا کہے میں سب کا خرچہ کرتا ہوں میں کمائے کمانے والا اور تم اتنے کھانے والے اور بیوی کو بھی ڈانٹ رہا ہے بچوں کو بھی ڈانٹ رہا ہے اور بار بار احساس دلا رہا ہے کہ میں ہوں جو سب کے لیے کام کرتا ہوں سب کو پالتا ہوں سب کو چاہیے کہ میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ بھئی تجھے کون پالتا ہے جب تُو بے بس تھا جب تُو پیدا ہوا تھا تجھے کس نے دیا اس لیے اللہ فرماتے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ الْا تَعَامِ دیکھو انسان دیکھو انسان ناشکرے تُو کیوں نہیں دیکھتا اپنے تَعَام کو اَنَّا سَبَبْنَ الْمَا سَبَّا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو اتارا ثُم شَكَقْنَ الْأَرْضَ شَكَّا کہ پھر ہم نے زمین کو پھاڑا ایک بینج کے گروہ کرنے کے لیے اور اُدھر سے کومپلیں نکلیں اور پھر درخت بنا پھول پھل لگے اور انسان کے لیے وہ فود بنا تو ان کو دیکھ غور کر کہ ہم نے ایسی تجھے بھی کمزور حالت سے میں پیدا کیا تھا اور تجھے طاقت اتاق کی اور تُو آج بڑی بڑی باتیں کرنے لگ گیا ہے بڑے افسوس کی بات ہے کچھ تو ذرا سوچ سمجھ کے بات کر کہ کیا بات کہہ رہا ہے انسان کے لیے اللہ تعالی نے زمین کو جو ہے وہ جو ہے چلنے پھرنے کے لیے جگہ بنائی اس کے لیے ہوا کا انتظام کیا اسمان سے پانیوں کو برسایا اور جو ہے زمین سے پھال پھول اگئے ماں کی چھاتی سے دودھ آیا ساری روٹی کا جو ہے انتظام ہوا دانت بھی نہیں تھے اللہ نے دانت اتا فرمائے طاقت اتا فرمائے اس کی جو ہے گوشت کو ہڈیوں کو اور زوف سے اس کو قوی بنا دیا تو پالنے والا کون ہے اللہ تو یہ ہے جو ہے آج کا لیسن سمجھنے والا کہ اللہ تعالی پالنے والے ہیں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ پالنے والے ہیں اور ہم نے رب کس کو بنا لیا ہم نے رب جو ہے دنیا کی چیزوں کو بنا لیا اپنے نفس کو بنا لیا حالکہ ہماری تمام ضروریات جو ہے وہ تو ہمارا رب اللہ پوری کرنے والا ہے لیکن جب ہم چلنے پھرنے کے قابل ہوئے کچھ ہمیں طاقت ملی ہم نے کوئی جاب کر لی کسی دفتر میں کام شروع کر لیا اب بڑی فکر لگی ہوتی ہے کہ بھئی اگر ذرا بھی کمی بیشی ہو گئی تو جاب جو ہے میں لوس کر لوں گا اور پھر میرا گھر کیسے چلے گا بھئی گھر کیسے چلے گا اس جاب سے پہلے بھی چلتا تھا اللہ اس وقت بھی پالتے تھے اب بھی پالیں گے اگر کسی نے کوئی بزنس کر لیا تو اب جو ہے اس میں پریشان ہے بزنس اوپر ہو رہا ہے بزنس نیچے ہو رہا ہے تو پریشان ہونے سے کرتا کیا ہے انسان کہ اب جاب جو ہے کہتا ہے میں اچھی سے اچھی جاب بھونوں جس سے زیادہ زیادہ پیسی ملے اور یہ نہیں سوچتا کہ جاب حلال کام کی ہے یا حرام کام کی ہے کاروبار حلال کام کا ہے یا جو ہے حرام کام کا ہے رشوت لے رہا ہے ملاوٹ کر رہا ہے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے اور جو ہے پیسہ کمانا چاہتا ہے لیکن نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کر کیا رہا ہوں اب اگر ان سے کہیں کہ جی آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو جواب دیں گے مولانا اپنے لیے تھوڑی کر رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے فکر مان دو بھئی بچوں کے لیے کیوں فکر مان دو تمہیں پالنے والا بھی اللہ اور تمہارے بچوں کو بھی پالنے والا اللہ وَإِمْ مِن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ جو کچھ بھی زمین میں ہے اس کے تمام خزانے کس کے پاس ہیں اللہ کے پاس ہیں وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُومِ اللہ ان کو نازل کرتے ہیں جو ایک اس کا ضابطہ بنا ہوا ہے جتنی اس کی ضرورت ہے اگر پانی اسمان سے بہنا شروع ہو جائے بادنوں سے بے تہاشا تو کیا ہوگا فلڈ آ جائیں گے پھر کہیں گے اللہ بس کا رب اب حالا کہ پانی نہ آئے کچھ عرصہ بارش نہ برسے پھر کہیں گے اوہ میرے رب بارش برسا دیجئے ہے جی کھیتیاں اگر اگنی شروع ہو جائیں اتنی کہ جنگل ہی بان جائے کہیں گے اوہ میرے رب یہ کھیتیاں تو بہت اگئیں ہم تو چل ہی نہیں سکتے گھاس لمبے لمبے ہو گئے بڑی مشکل ہو گئی اور اگر نہ ہو گئے جانور اتنے پیدا ہو جائیں کہ بھئی جس میں باہر نکلیں کیڑے مکوڑے اور جانور اور پرندے اتنے بے تہاشا ہو جائیں تب بھی پریشانی ہے جی نہ ہو تب بھی پریشانی تو یہ اللہ تعالی نے ایک نظام بنایا ہوا ہے اس نظام کے مطابق اللہ تعالی جو ہے سب چیزوں کو تمام اپنے خزانوں سے چیزوں کو بھیجتے ہیں جتنی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق جو ہے اللہ تعالی بھیجتے ہیں اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دل میں اس بات کا یقین بٹھا دیا تھا وہ نظر اللہ پہ رکھتے تھے محنت مزدوری کرتے تھے سب کچھ کرتے تھے کاشت کرتے تھے اور دو نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مگتے تھے اللہ ان کی زمین کے اوپر بارش کو برسوا دیتے تھے اور ان کا کام ہو جاتا تھا اس لیے کہ انہوں نے اللہ پہ بھروسہ رکھا ہوا تھا حضرت انصر انہو بھی اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ان کے رزقی برکت کے لیے اور جو ہے اللہ تعالی نے ان کو خوب رزق اطا فرمایا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رب سے ماننے کا طریقہ سکھایا چنانچہ جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی تو اپنے رب کے سامنے جھکتے تھے دو رکعت پڑھتے تھے سجدہ کرتے تھے اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے دعا مانگتے تھے ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے وہ ایک سجدہ جسے تو گراہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات ہم جگہ جگہ دھکے کھاتے پھرتے ہیں جگہ جگہ جھکتے ہیں لوگوں کی منتے کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری روزی کو کہیں بند نہ کر دے حتی کہ آنے والی اولاد کے بارے میں بھی فکر مند ہوتے ہیں کہ بچے کم ہی اچھے استغیراللہ بھئی اللہ تعالی جس کو بھیجیں گے اللہ تعالی جس کا چاہیں گے اس کا رزق بھی بھیجیں گے اور انسان جو ہے اس وجہ سے فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَتَ اِمْلَاقِ کے جو ہے مال پیسے کے در کی وجہ سے جو ہے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو نَحْنُوا نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ تم میں بھی رزق ہم دیتے ہیں اور ان کے لیے بھی رزق اللہ تعالی جو ہے وہ دیتے ہیں وَإِن قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَعًا كَبِيرًا ان کا قتل کرنا تو بہت ہی کبیرہ گناہ ہے تو اس لیے بچوں کے بارے میں جو ہے اتنی منصوبہ بندی کر لینا کہ جی یہ کالج جائے گا اس کا کیسے ہوگا اس کا کیا بنے گا اللہ اکبر ابھی جو ہے شادی کے وقت ہی نیام بی 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 یہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے پیدا نہیں کرنے اللہ اکبر کتنی عجیب سی بات ہے اور جو ہے اگر انسان کو کوئی تکلیف آئے تو پھر تو رو رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ تکلیف کو پوری کر دے اصل تو جو چیز سمجھنے والی ہے کہ اگر تکلیف نہیں آئی ہوئی تو پھر رونے کی بات ہے ہم اپنے ملکوں میں رہتے تھے تکلیف میں ہوتے تھے وہاں روتے تھے اللہ کو مناتے تھے یا اللہ مہربانی فرما کسی طرح کوئی چانس بن گیا امیگریشن ہو گئی چلو یہاں آگئے اس وجہ سے آئے کہ بھئی وہاں روٹی روزی بڑی مشکل تھی جاب نہیں ملتی تھی پیسے نہیں تھے یہاں آگئے اب جی لینڈ اف اپرچونٹی پہ پہنچ گئے اللہ نے سب کچھ دے دیا پھر بھی پریشانی اب کیا پریشانی آگئی بھئی اس لیے پریشانی آگئی کہ برکت ہی نہیں ہے تو برکت والی پیسے کو مانگیں گے برکت کہتے ہیں کہ جس سے انسان کے ضروریات پوری ہو جائیں ایک ناجوان تھا اس نے اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کی وہ فوت ہو گئے اور یہ ایک دن رات کو خواب میں دیکھتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے اس کو کہتا ہے تو نے ماں باپ کی بڑی خدمت کی تو فلاں پتھر کے نیچے جو ہے سو دینار پڑھ ہیں جا لے لے اس نے یہ سمجھدار وچہ تھا اس نے پوچھا کہ اس میں برکت ہوگی کہ نہیں ہوگی اور نے کہا جی برکت تو نہیں ہے اگلے دن ہوا صبح جو ہے بیوی کو بتایا اس نے کہا جا کے کم از کم دیکھ تو آؤ کہ ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے خواب سچا ہے یا بس خواب ہے کہتے ہیں جب میں نے لینا ہی نہیں ہے تو میں کس لی جا کے جو ہے اس کو دیکھوں انویسٹیگیٹ کروں اگلے دن سوتا ہے اللہ کی شان پھر وہی خواب دیکھتا ہے اور وہ بندہ کہتا ہے کہ اچھا اس دفعہ جو ہے دس دینار پڑے ہوئے ہیں تو پھر وہی سوال دھوراتا ہے کہ اس میں برکت ہے کہ نہیں ہے تو انہوں نے کہا جی برکت تو نہیں ہے صبح اٹھا بیوی کو بتایا بیوی نے کہا جا کے دیکھ تو صحیح بار بار خواب آ رہا ہے کہتے ہیں جب میں نے لینا ہی نہیں میں نے تو لینا ہے برکت والا پیسہ تیسری رات سوتا ہے وہی آدمی پھر آتا ہے کہتے ہیں جی ایک دینار پتھر کے نیچے پڑا ہے پوچھتا ہے کہ برکت ہے کہلے لے کہ ہاں برکت ہے تو صبح اٹھا بیوی سے اس نے خواب بیان کیا اور کہنے لے کہا میں جا رہا ہوں جا کے اس پتھر کے نیچے چیک کروں گا اور اگر دینار ہوگا تو لے آوں گا اب وہاں جاتا ہے دیکھتا ہے کہ وہاں تو پتھر کے نیچے ایک دینار پڑا ہوا ہے اٹھا لیا بسم اللہ اب اس کو خیال آیا کہ بھئی گھر میں بوک ہے تکلیف ہے پریشانی ہے آج ذرا کوئی ڈش اچھی بناتے ہیں چنانچہ آتے ہوئے اس نے مچھلی خریدی اور گھر لے آیا ہے بیوی کو آ کے کہا کہ دیکھو ایک دینار اس کے نیچے پڑا ہوا تھا میں لے آیا ہوں تو میرے خواب سچا ہے بیوی نے مچھلی کاٹی جب اندر سے کاٹ کے دیکھتی ہے تو اندر سے موتی نکلتا ہے بڑا سارا حیران ہو گئی کہ یہ دیکھو یہ کیا نکلا آیا ہے اس میں سے تو اب یہ موتی جا کے بزار میں بیچتا ہے اور اتنی قیمت کا بکتا ہے کہ بکیہ زندگی آرام سے بیٹھ کے جو ہے یہ اپنی تمام خرچوں کو پورا کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے اب یہ برکت کا لفظ جو ہے مجھے آپ بتائیں کہ کہاں ملے گا یہ تو آپ کو جو ہے دنیا کی کتابوں اور ڈکشنریوں میں تو نہیں ملے گا اگر اس کو دیکھنا ہے تو قرآن مجید پھر کھول کے دیکھیں گے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنْ أَحْلَ الْقُرَاءِ آمَنُوا وَتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ کہ اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے آمنو وَتَّقَوْ اگلی شرط کیا ہے اور تقوی کو اختیار کرتے تو اب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر لَفَتَحْنَا کھول دیتے عَلَيْهِمْ ان کے اوپر بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ آسمانوں سے زمینوں سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے اللہ تعالیٰ تو معلوم ہوا آج ہمارا خرچہ پورا نہیں ہوتا ایک جاب کرتے ہیں دو جاب کرتے ہیں سارے گھر کے بندے کام کرتے ہیں خرچے ہی پورے نہیں ہوتے وجہ کیا ہے برکت نہیں ہے تو یہ برکت جو ہے اصل چیز ہے جس کی ضرورت ہے اور جو نہ ہونے پر پرابلم ہے مسئلہ ہمارا ایک اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بھروسہ کرتے ہیں جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں جو ہمارے تجربے میں ہیں یعنی مشاہدات اور تجربات کی زندگی ہم گزارتے ہیں اس طرح کی زندگی گزارنے کو کہتے ہیں نظر کی زندگی کہ انسان اپنے ارد گرد رسورسز کو چانسز کو دیکھ کر اور جو ہے ڈسین میکنگ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے یہ بری چیز ہے یہ اچھی جاب ہے یہ بری جاب ہے یہ طریقہ نہیں ہے زندگی گزارنے کا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم اللہ کی خبر کا انتظار کریں کہ اللہ کی طرف سے کیا خبر ہے وہ اس کو جانے اس کو پہچانے اگر اللہ کی طرف سے خبر ہے جیسے اس نوجوان نے خواب میں پوچھا بتانے والے سے کہ اس میں برکت ہے یا نہیں ہے تو اگر وہ اس پر عمل کریں گے تو پھر اس میں برکت آ گئی اور وہ سو دینار کے بجے ایک اس نے حاصل کیا اللہ نے اس کی ضرورت ساری پوری کر دی تو اب یہ خبر کیا ہے کہ بھئی خبر تو وہی ہے جو اللہ تعالی نے اپنے نبیوں کو بتائی اور نبیوں نے آگے بتائی کہ اس چیز میں خیر اس میں نہیں خیر اب آپ کو ایک میں مثال سے بات کو سمجھاتا ہوں حضر موسیٰ علیہ السلام جادو گروں میں گھر گئے جادو گروں نے عرسیوں کے سامب بنائے اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھا دیئے اب موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ اتنے سامب آ رہے ہیں اور میں ایک آسہ لے کے کھڑا ہوں لاتھی ہے میرے ہاتھ میں کتنے سامب ماروں گا دائیں بائیں آگے پیچھے کیا کروں گا اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتے ہیں خبر کا انتظار کرتے ہیں اور اللہ تعالی جو ہے ان کو کیا حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنے آسے کو زمین پر ڈال دیں کتنی عجیب سی بات ہے اسی آسے سے تو مارنے کا جو ہے ایک اکل کہے گی مارو بھئی سامب آ رہے ہیں مارو تو وہ اس کو بھی نیچے گرا دینے کا حکم دیا یعنی جو چیز اکل میں آ رہی اس کو بھی ختم اب اللہ یقین پیدا کروا رہے ہیں اور پھر کیا ہوا اس آسے کو زمین پر پھینکتے ہی وہ ازدہا بن گیا اور اس نے سارے سامبوں کو کھا لیا موسیٰ علیہ السلام خبر پر عمل کرنے والے بنے محفوظ رہے اسی طرح فیرعون کی فوجیں آ رہی ہیں اور بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اب ہم پکڑے گئے آگے دریا ہے پیچھے جو ہے فیرعونی فوجوں کا دریا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا کانفیڈنس کہتا ہے کل لا ہرگز نہیں انمعی ربی میرا رب میرے پروش کرنے والا میرے ساتھ ہے دیکھو ایسی ڈیفیکل سیچویشن زندگی میں کسی کے ساتھ بھی آ سکتی ہیں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں سیہ دین وہ مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا اللہ کی طرف یا اللہ اب میں کیا کروں فرمایا انیز رب بی اساق البحر آپ اس آسے کو پانی پہ ماریں بھئی فیرعون کے سر پہ کیوں نہ مارے ہو وہ آ رہا ہے اکل کہے گی کہ اس کو فیرعون کے سر میں بارو لیکن موسیٰ علیہ السلام خبر کا انتظار کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اس کو پانی پہ مارو اور اللہ تعالی وہاں سے بارہ چشمیں بارہ جو ہے رستے نکالتا ہے اور تمام جو ہے لوگ اس میں سے گزر کر آفیت کے ساتھ چلے جاتے ہیں اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا باقی قصہ بھی ہے جب وہ آگے چلے جاتے ہیں پھر اسی طرح پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر بھی آپ ڈنڈا جو ہے وہ پتھر پہ مارتے ہیں اور اس سے جو ہے پانی نکلتا ہے یہ ساری چیزیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے ایک قبطی جو ہے جس کی موت واقعہ ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلتے ہیں اور غیر جگہ پہ جاتے ہیں اور وہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کی بچیاں آتی ہیں اور ان کے ساتھ ان کا ملنا پھر ان کی شادی ہونا یہ سب اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں ایک عام زندگی بھی تو ایسے ہوتی ہے کہ زندگی کے حالات ہوتے ہیں ان سے انسان دوچار ہوتا ہے اور جگہ جگہ یا اپنی اکل استعمال کرے گا یا پھر قرآن حدیث کی خبر کے مطابق چلے گا شریعت کے مطابق چلے گا نبی صلی اللہ علیہ السلام نے جو خبر دی کہ یہ کام کرو گے تو اس میں خیر ہے یہ کام کرو گے تو نہیں ہے اب لوگوں کی عادت بنی ہوئی ہے کہتے ہیں جی اس میں حکمت بتاؤ حکمت بتاؤ بھئی کیوں حکمت پوچھتے ہو کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ کا حکم ہے نبی کا طریقہ ہے بس بات ختم اچھا بھئی داڑی رکھیں نہ رکھیں بھئی اس میں سوچنے والی کیا بات ہے نبی کا طریقہ ہے ہم یہاں رہتے ہیں وہاں رہتے ہیں کیا کرتے ہیں میں یہ جاب کرتا ہوں میں وہ جاب کرتا ہوں بھئی پالنے والا اللہ تعالی ہے تم اگر اس کے اوپر چلتے چلے جاؤ گے اللہ پالے گا اور آپ دیکھو کہ آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں دعا مانگتے ہیں ربنا ظلمنا انفوسنا اب رب کے نام سے وہ دعا مانگ رہے ہیں نو علیہ السلام ایک بہت بڑے نبی بعد میں آئے رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارہ دعا مانگتے ہیں تو رب کے نام سے مانگتے ہیں موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں رب شرح لی صدری اب یہ سارا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو بھی دیکھو رحمہ علیہ السلام دعا مانگتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی پی وادن غیر زی ذر اند بیت کل وحر تو ہر نبی دعا مانگ رہے ہیں رب رب کہہ رہے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقنا عذاب النار تو یہ دعا بھی مانگی جا رہی ہے اب ہمیں بھی قرآن نے طریقہ سکھایا کہ بھئی تمہیں بھی رب سے مانگنا چاہیے اور رب سے مانگو جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے خوشی ہے غم ہے رب کی طرف توجہ کرو اپنی اکل پہ بھروسہ مت کرو کیونکہ اکل پہ بھروسہ کرو گے اکل تو ایار ہے یہ تمہیں دھوکہ دے گی اور تمہیں غلط گائیڈ کرے گی تمہیں شریعت کے مقابلے میں اکل استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کوئی بھی معاملہ ہو تو آپ کیا کریں گے ربنا لا تُعاخذنا اِن نسینا او اختانا اے ہمارے پرویدگار ہماری پکڑا نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یہ خطا کر بیٹھے ربنا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا اب یہاں پر بھی رب کے نام سے اے ہمارے پرویدگار ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈالنا جس طرح کہ ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا گیا ربنا وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِي اے ہمارے پرویدگار ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈالنا کہ ہم اٹھائی نہ سکیں وَعْفُ أَنَّا ہمیں معاف کر دیجئے وَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا مَغْفِرَتْ فَرْمَا دیجئے ہم پر رحمتِ نازل فرماء انت مولانا کیونکہ تُو ہمارا مولا ہے فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ تو یہ ساری دعائیں اس طرح سے مانگی جا رہی ہیں اور بیوی بچوں کے لئے دعا مانگنے کا بھی طریقہ سکھایا ربنا حبلنا من ازواجنا وَذُرِّيَاتِنا قُرْتَ عَيُنِمُ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اب عورتوں کو بھی پریشانی باپ کو بھی پریشانی بچہ نہیں ہوتا بچہ ہو گیا پرویش کے اندر مسئلہ بھئی اچھی جاب نہیں ہے اور ادھر بچے بھی ہو رہے ہیں اور بچے ہو گئے اب بڑے ہو گئے ان کی تعلیم کی فکر ان کے کالج کا فنڈ نہیں ہے پھر ان کی جاب کی فکر پھر ان کی شادی کی فکر پھر بچہ جو ہے فرمابردار ہے نافرمان ہے اب جو ہے پریشانی ساری زندگی کی پریشانی کس سے مانگیں گے رب 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 اب انسان جو ہے اس کے بعد موت قضائقہ چکتا ہے آخر وقت آجاتا ہے والتفت الساق بالساق الى رب کا یوم اذن المساق بندہ جو ہے موت کی بارے میں بھی اب بعد آگی الى رب کا یوم اذن المساق موت بھی تو آنی ہے تو وہاں کون بچائے گا اب وہاں موت کی تکلیف بڑھاپے کی تکلیف تو رب کو فکارو اس وقت بھی بندہ قبر میں چلا جائے گا پہلا سوال کیا ہوگا رب کا تیرا رب کون ہے کس کو تو فکارتا رہا ساری زندگی کس کے نام سے تو مانگتا رہا کس کی طرح تیری نظر تھی کس کو تو پالنے والا سمجھتا تھا کیامت کا دن ہے کھڑا ہوا ہے اللہ پھر بتا ربکم کہ اس دن بھی رب کی بات ہوگی اب بندے جو ہیں جنت میں جائیں گے یا جہنم میں چلے جائیں گے جنتی کیا کہے گا تو اب یہاں پر اور جہنم والے بھی کیا کہیں گے تو ابھی دیکھو وہاں پر بھی رب یہاں پر بھی رب جنت میں بھی اب رب رب کرتے ہیں وہاں پر بھئی یہ رب کرنا تھا دنیا میں اب جہنم میں جا کے بھی رب فکار ہو گئے تو بھی یہاں کیوں نہیں فکار تھے تو عالم ارواح سے لے کر عالم دنیا اور پھر عالم برزخ اور عالم آخرت سب جگہوں پر رب کو فکارا قرآن شروع ہوا الحمدللہ رب العالمین قرآن کا اختتام آخری سورہ کل اعوذ بی رب بالناس اتنی یاد دہانی کروائی گئی کہ رب شروع سے لے کے آخر تک اس سے تعلق جوڑو اسی کو پکارو اور اسی کے بن کے رہو اس کی تابداری کرو کہیں پر بھی پرابلم نہیں آئے گا نہ دنیا نہ آخرت میں اللہ تعالی عمل کی توفیق اطاف فرمائے اور اپنے رب کی قدر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اسی کی عبادت کریں اور اسی کے گیت گائیں اسی کی تعریفیں کریں اور اسی سے ہی اپنی حاجتیں ساری اسی سے مانگیں کسی کے پاس اور جانے کی مانگنے کی ضرورت نہیں وہ سب کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے وَرَبُّ الْعَالَمِينَ ہے وَآخَرُ الدَّعْوَانَ عَلَى الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ